ہیلو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایلینز اور اس سے جڑے ایریا فپٹی ون کے بارے میں جانیں گے ویسے تو ہمارے برمان میں بہت سا رہسیوں سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے برمان میں کہیں اور جیون ہے یا نہیں انسان سوچتا ہے کہ ہمارے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کا اصلیتو نہیں ہے مگر جب سے ایلینز کے دیکھنے کی خبریں آئی ہیں انسان کے زندگی میں اتحلقہ سمجھ گیا ہے ویسے دوستو یو ایف او کے بارے میں دنیا بھر سے خبریں آتی رہتی ہیں مگر جو سب سے زیادہ چرچہ کا ویسے رہا ہے وہ ہے ایریا فپٹی ون جی ہاں ایریا فپٹی ون ایریا فپٹی ون یہ اس کا اوفیسیل نیم نہیں ہے ریال نیم ہے نیوارڈا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج اور یہ یو ایس کے نیوارڈا ریجن میں موجود ہے مگر یہ بات زیادہ دنوں تک چھپی نہیں رہی پبلک کے دباؤں میں آ کر زی آئی اے نے ایریا فپٹی ون کا سچ کو ایکسپٹ کیا انہوں نے اس بات کو بھی بتایا کہ ایریا فپٹی ون میں ایلین پر ریسرچ کیے جا رہے ہیں جو ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ایریا فپٹی ون کا ایک سیکیوٹی گارڈ جس کا نام ہے فریڈ ڈنہم جس نے یہ ریویل کیا تھا کہ اسے آرڈا ملا تھا اگر کوئی بانڈری کے آس پاس میں بھی دکھے تو اسے گولی مار دے ایک انسان ہے جن کا نام ہے باب لیزار اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ایریا فپٹی ون میں وہ پہلے کام کر چکے ہیں ان کی ڈیوٹی ایس فور ڈپارٹمنٹ میں تھی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایلینز کے وحیکل پر اسٹیڈی کیا جاتا تھا کہ یہ کیسے اڑاتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایلینز یو ایف او کو بینہ فیول کے ہوا میں کیسے اڑا لیتے ہیں وہاں کی ٹیم اس کی جارج میں جوڑی ہوئی تھی انہوں نے نائنٹی ایٹی نائن میں یہ ڈسکور کیا تھا کہ ایلینز کے سپیس کرافٹ کیسے کام کرتے ہیں انہوں نے اس پر بھی کئی سالوں تک ریسرچ کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ایلینز کے سپیس کرافٹ میں ایسا میٹل کی یوز کیا جاتا ہے جس کا آٹومک ویٹ ہے ون ون فائب جو کی اننون تھا اس سمائے نائنٹی اٹی نائن میں اور وہ ایسا میٹل تھا جسے انٹی گریوٹی ایفیکٹ کو کریٹ کیا کرتے تھے اب ہم بات کرتے ہیں مسٹر بوائیڈ بوشمن یہ ایک سینئر سائنٹیس کے طور پر ایریا فٹی ون میں کام کر چکے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایلینز نے ارث سے کانٹیٹ کیا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایریا فٹی ون میں وہ کچھ سائنٹیس کے ساتھ ایلینز پر ریسرچ کر رہے تھے اور انہوں نے جو بھی دیکھا تھا وہ لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیتا اور ان کے اس بیان سے دنیا بھر میں تحلقہ سمجھ گیا مسٹر بوشمن نے اپنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایریا فٹی ون میں ایلینز کے دو گروپ ہیں جن میں سے سبھی کے لمبی انگلیاں اور جالی دار پیر ہیں اور وہ ایک دوسرے پلینٹ سے آئے ہوئے ہیں اس پلینٹ کا نام کونٹوم نیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ بوشمن نے بہت ساری تصویریں دکھائی ہیں جو اس بات کا پروف دیتی ہے کہ ایلینز اس برہمان میں ایکزسٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں تھائیں